جمعہ کی نماغ تیس منٹ آگے بڑھانے کی اپیل کی گئی ہے کیونکہ ہولی جمعہ اور سوی بارات ایک ہی ساتھ پھارنگی مہلی نے مسلموں کے لیے جاری کی ایڈوائزری خبر لکھنو سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہولی جمعہ اور سوی بارات ایک ہی ساتھ ہے پھارنگی مہلی نے مسلموں کے لیے جاری کی ایک ایڈوائزری اس بار ہولی جمعہ اور سوی بارات ایک ساتھ ہونے کے کارن اس کے مدد نظر لکھنوں میں علیمہ کی ایک بیٹھک کے بعد اسلامیک سنٹر آف انڈیا کے چیرمن خالد رسید فارنگی مہلی امام عید گاہ نے ایک ایڈوائیجری جاری کی اس میں ایک دوسرے کے دھرم کا اور ججبات کا خیال لکھنے اور شانت بیوستہ قائم رکھنے کی اپیل کے ساتھ ان مسجدوں سے جمعے کی نواز تیس منٹ آگے بڑھانے کی اپیل کی گئی ہے جہاں پر شاڑھے بارہ بجے سے ایک بجے کی بیٹھ جمعے کی نواز ہوتی ہے اس بیٹیپٹیسیم ڈاکٹر دینیس سرما نے اید گاہ میں مولانا خالد رسید فارنگی مہلی سے ملاقات کی انہوں نے سرکار کی اور سے ہولی جمعہ سوی بارات کے موقع پر شانت بیوستہ کے پکتہ انتظاموں کا بھروسہ دلایا ایڈوائیجری میں کہا گیا ہے کہ ہولی اور جمعہ سوی بارات ایک ہی دن ہونا سنیوگ کی بات ہے یہ تینوں موقع ہندو اور مسلمانوں کے لیے خوشی کے ہوتے ہیں مسلمان جمعہ کی نواز کا بسیس احتمام کرتے ہیں اسی طرح اسی طرح اپنے مرہوم رشتہ داروں کی مگ پھرت کی دعا کے لیے اشارل سباب کے لیے سوی بارات کو کبرستان جاتے ہیں ہولی کا تیوار ہندو بھائیوں کے لیے بہت خوشی اور مسررت کا ہوتا ہے چار سال پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ جمعہ کی دن ہولی کا تیوار منایا گیا تھا بیورو ریپورٹ لکھنو چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے آئیکن بیل دبانا بلکل نہ بھولے جس سے پرتیک جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے جیسے کی پرتیک دن کا راشفل پرتیک پروکا آرٹکل نئی اور سکتا جی خبری ڈیز ڈیز